بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹرالجر مزدوم خان اور میں ہوں مزدوم خان آج میں کچھ ایک ایسی دو ویڈیوز بناوں گا جن میں سے پہلا حصاج ہم بنا رہے ہیں لبرابا یہ ایسی ویڈیوز ہیں جو بلکل ہی مختلف ہوں گی اور وہ تمام اسٹرالجر جنہوں نے کسی بھی اعتبار سے کتابیں پڑی ہیں اور صرف بکش نالج ہے اور پریکٹیکل نالج ان کے پاس نہیں ہے پریکٹیکل نالج سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ جب وہ کسی پروفیشنل سے یا کسی سیکرٹ سے یا کسی سیکرٹ ٹیچر سے یا بہت بڑے ٹیچر سے اگر وہ نہیں پڑے ہیں تو نہیں یہ باتیں بلکل پتا نہیں ہوں گی کیونکہ یہ باتیں کتابوں میں نہیں لکھیں کوئی بھی آپ دنیا کی کتاب اٹھا لیں اس میں یہ آپ کو چیزیں نظر نہیں آئیں گی اور یہ اسٹرالجی کی اس لیے حقیقت ہے کہ میں نے اسٹرالجی سیکھنے کے لیے شرلنکا بہت دفعہ گیا ہوں میں انڈیا بہت دفعہ گیا ہوں بنگلہ دیش بھی گیا ہوں نپال گیا ہوں پڑھنے کے لیے جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں ڈگری لگی ہوئی ہے ٹنگی ہوئی ہے تو میں نے بہت سارے سال کھنگالنے کے بعد ہمیشہ یہ دیکھا کہ جو انڈین اور شرلنکان سے اسٹرالجی کرتے ہیں وہ اسٹرالجی بلکل ہی ٹھیک اسٹرالجی ہے لیکن وہ جو اس کے سیکریٹس ہیں وہ لوگوں سے شیئر نہیں کرتے جو ٹاپ کے ان کے گروہ ہیں وہ بلکل شیئر نہیں کرتے کیونکہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے اور لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو انڈینز نہیں ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے اسٹرالجی پر اس لیے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی اگر وہ گورا نہیں ہے تو کوئی آدمی انڈیا سے پڑھ کے آیا ہو اگر انڈیا سے پڑھ کے بھی آیا ہے تو وہ بڑی لیمیٹڈ اسٹرالجی سکھاتے ہیں جس میں وہ سیکریٹس ہمیشہ کے لیے چھپا لیتے ہیں تو اج ایسے ہی سیکریٹس کو ریویل کرنے کے لیے بیان کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں اور یہ سیکریٹس جو ہیں وہ مجھے نپال سے بھی لیتے ہیں جو ہمارے گروہ ہیں بالرام اپادیہ ریگمی صاحب انہوں نے یہ سیکریٹس ہمیں دیئے تھے اور میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ سر یہ جو آپ اسٹرالجی پڑھاتے ہیں یہ انڈین اسٹرالجی سے مختلف کیوں ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح آپ ہیں آپ کا جو دیش ہے پاکستان اس میں بھی مسلمان رہتے ہیں میں کہا جی بلکل رہتے ہیں تو جو سعودی ریبیا ہے اس میں بھی مسلمان رہتے ہیں میں کہا جی بلکل رہتے ہیں مگر آپ کا خانہ کعبہ کہاں ہے میں کہا جی مکہ میں سعودی ریبیا میں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو انڈینز ہیں انڈینز جو ہیں ان کا خانہ کعبہ جو ہے یہ نپال میں ہے تو اس لیے جو ہمیں سیکریٹس کا پتا ہے وہ انہیں نہیں پتا اور ہم ان سے ڈسکس بھی نہیں کرتے وہ تو وہی آج ہم ان میں سے ایک سیکرٹ آج کریں گے اس کی نیکس ویڈیو دوبارہ بنائیں گے لبرا لبرا سٹارٹ ہوتا ہے 21 سپٹیمبر سے رہ کر 22 اکٹوبر تک اس میں جو لوگ پیدا ہوئے وہ لبرا ہے لبرا ایک واحد ایسا گھر ہے جس میں اب میں سیاروں کے نام بتاؤں گا وہ آ کر ultimate strong ہو جاتے ہیں پاور لے لیتے ہیں اور جس میں راہو ریورس اگزالٹیشن ہو جاتا ہے اب آپ نے یہ زندگی میں جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں یا جنہوں نے تیچر کوئی نہیں رکھا ہوا یا جنہیں تیچر کے بارے میں نہیں پتا بہت زیادہ یا تیچر سے کبھی تعلیم حاصل نہیں کی اور بہت گروہوں سے نہیں پڑھے تھا انہیں یہ زندگی میں بڑی عجیب سی بات لگے کہ ریورس اگزالٹیشن بھی ہوتی ہے بیارل سب سے پہلے دنیا کے ہر ایک کتاب جو انڈین میں ہے انگلیش میں ہے کسی بھی ایک لینگویج میں ہے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ سن فالز ان لبرا اس سے بڑا جھوٹ کوئی اسٹرولوجی کا جھوٹ نہیں ہے کہ سن نیور فالز ان لبرا کیونکہ یہ جب ہم پڑھاتے ہیں تو وہی تمام سٹوڈنٹس جو مجھ سے پڑھتے ہیں میں انہیں صرف اس کی لوجک اور ڈیزنز بتاتا ہوں لیکن کبھی بھی سن لبرا میں فال نہیں کرتا نیور سن فالز ان لبرا ایکزیمپلز میں سے کیا آپ کے دوں گا سن ریپریزنٹ خزبنڈ اگر وہ فال کر گیا ہے سن ریپریزنٹ فالر فال کر گیا ہے سن ریپریزنٹ دی ایلڈیسٹ سن سن وہاں پر اگر فال کر گیا ہے تو نہ آپ کا فالر ہونا چاہیے نہ آپ کا شوہر ہونا چاہیے عورتوں کا اور نہ ہی آپ کا بڑا بیٹا ہونا چاہیے کیونکہ ہم پر تو چیزیں فال ہیں اسٹرولوجی کے سمپل سا حصول ہے کہ جو چیزیں بائے برت فال ہیں وہ آپ کی تقدیر میں نہیں ہیں مگر ہر دفعہ آپ دیکھیں گے اور پھر آگے سن ریپریزنٹ دی وائٹیلٹی آف تی باڈی سٹرنکھ کو ڈیل کرتا ہے جو لیبرنس ہے انہیں تو جسمانی طور پر سب سے زیادہ کمزور ہونا چاہیے مگر ایسا نہیں ہوتا اور انڈین اسٹرولوجی کی بکس میں یہ لکھا ہویا ہے کہ سن این وینس آر اینیمیز دشمن ہے یہ آپ اس میں سن اگر دشمن کے گھر میں ہے لیبرہ میں تو بھی کمزور ہی ہوا مگر آپ نے دیکھا کہ نائنٹی نائن پرسنٹ لیبرنس آر ایکٹرز ایکٹر ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے کالر بلکل فیر اہلا اچھا ہوتا ہے تو یہیں پر یہ کنٹرڈکشن شروع ہو جاتی ہے کہ وینس اور جو سن ہے یہ تو دشمن تھے تو کالر بجائے اس کے کمزور ہونا اور بلیک ہونا چاہیے دارک ہونا چاہیے کالر تو بڑا فریکننٹ اور بڑا خوبصورت ہے اور جسمانی طور پر بھی کمزور نہیں ہوتے تو میں ابھی اس کو اتنے صرف الیبریٹ کروں گا تاکہ جو لوگ اس پر تحقیق کرنا چاہے وہ جا کے تحقیق کریں کتابیں کھولیں چھانیں جب بھی ان کو زندگی میں کبھی اسٹرولوجی سیکھنے کا موقع ملے کسی گروہ سے تو وہ ان کو یہ بتائے گا کہ سن نیور فالس ان لیبرا اور اگر انہیں کوئی گروہ نہ ملے تو میرے پاس آئے مجھ سے پڑھیں میں آپ کو اس کی ریزنز بتاؤں گا کہ وہ کیوں فال نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہا جاتا ہے کہ مرکری اور بینس آپس میں دشمن ہیں مرکری ایکسولڈ کرتا ہے لیبرا میں آکے آپ نے اس لیے وہ سیکرٹس ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنے ہو گئے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ ویڈیو پوری اس وجہ سے نہ دیکھ بائیں کہ یہ کیا بکواز ہے لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس پر تنقید کریں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں جب بھی کوئی آدمی لیبرا ہوگا بائی سانسان اس کا ایکسپریشن بہت ہی آلہ ہوگا تو ایکسپریشن تو مرکری دیتا ہے تو اگر فال ہے تو اس کو تو لکنت ہونی چاہیے سٹیمڈنگ ہونی چاہیے اس لیے یہ بھی نہیں ہے باقی سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ راہو اور کیتو راہو لیبرا میں ریورس ایگزولٹ ہوتا ہے جائیں جا کر کتابیں ڈھونڈیں اور اس ریورس ایگزولٹیشن کی تشریح کہیں سے ڈھونڈ لائیں یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی اس وجہ سے کہ یہی وہ سیکرٹس ہیں جو کبھی کسی نے کسی کتاب میں ڈسکسی نہیں کیے اگر آپ کسی نے کیے ہیں تو اس نے بڑے گھوما کر کیے ہوں گے تاکہ آپ کو وہ بات ہی سمجھنا آئے فورٹس کیتو ایگزولٹ ان لیبرا نوٹ ریورس ایگزولٹ ان لیبرا اب یہ کیسی بات ہے کہ جو راہو ہے وہ ریورس ایگزولٹ ہو رہا ہے اور کیتو ایگزولٹ ہو رہا ہے تو اس لیے لیبرانس جو ہیں ایکسٹر آرڈنری سکلز کے مالک ہوتے ہیں بہت ہی شدید ہی ٹیلینٹیڈ ہوتے ہیں فیزیکلی بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے لیبرانس عورتیں اور مرد سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں ان میں ایک خاص طور کی ایگزولٹک بیوٹی جیسے کہتا ہے واؤ فیکٹر ان میں ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ سپیشل لیبرانس کہلاتے ہیں تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت ساری کتابوں میں نہیں لکھی ہوئیں اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے میں یہ چیلنج نہیں کہتا مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ کسی نہ کسی استاد سے اگر آپ پڑھا ہو آپ نے تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو آپ ریگرال بیسس پر کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ بلکل بھی بیسی نہیں ہیں جیسی ہوتی ہیں میں نے یہ 2002 میں ڈپلومہ لیا تھا اور 2023 ہے آج 21 سال ہو گئے مجھے یہ پریکٹس کرتے ہوئے تو میں نے اس چیز کے بڑے ایکسپیرینسز کیے ہیں سو اس لیے جب ہم آگے بڑھیں گے دوسری قسط بنائیں گے تو اور بھی زیادہ آپ کو چیزیں ڈسکس کرنے کو ملیں گے لیکن اگر کوئی کہیں سے بھی چیلنج کرنا چاہتا ہے یا اسے چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں تو وہ مجھ سے آ کر پڑ سکتا ہے ہم آپ کی ان ساری چیزوں کو ڈسکس سے ضرور کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ سب ہوتا کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میں نے جو چار پانچ چیزیں اس وقت ڈسکس کیے ہیں اور سپیشل لیبرانس کے مطلق ہی کیے ہیں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے اور ایک عام فہم یہ بات ہے کہ سن لیبران میں فال کرتا ہے یہ بلکل کتابی کونسپٹ ہے ایسا حقیقت میں بلکل نہیں ہوتا خوش رہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے ملیں گے خدا حافظ پاکستان زندہ بات